بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج کے اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر ایٹ ایکسرسائز ٹو کریں گے ایکسرسائز ٹو میں دو طرح کے کوئٹن ہے میں تو اس میں ایریا ہی فائنڈ کرنا ہے ایریا ہی فائنڈ کرنا ہے ایریا کس کا فائنڈ کرنا ہے سکوئر کا ایریا فائنڈ کرنا ہے اور ایریا ہی فائنڈ کرنا ہے کس کا ریکٹینگلز کا یعنی دو طرح کے ایریا فائنڈ کرنا ہے ایک سکوئر کا ایریا اور ایک ریکٹینگل کا ایریا تو ایریا جو معلوم کرنے کا جو فارملہ ہوتا ہے نا سکوئر کا یا ریکٹینگل کا وہ بہت ملتا جلتا ہوتا ہے سکوئر ہمیں پتا ہے کہ سکوئر کی تمام سائٹ جو ہوتی ہیں نا وہ واپس میں ایکل ہوتی ہیں ان کی جتنی لیندھ ایک سائٹ جو ہوتی ہے وہی لیندھ دوسری ہے وہی لیندھ تیسری ہے وہی لیندھ چوتھی ہوتی ہے اس کی چاروں کی چاروں سائیڈ جو سکیر کی ہوتی ہیں وہ لینٹھ میں برابر ہوتی ہیں سیم ہوتی ہیں لیکن جو ریکٹینگل ہوتا ہے ریکٹینگل میں یہ ہوتا ہے چاروں سائیڈ اپس میں ایکل نہیں ہوتی بلکہ آمنے سامنے والی سائیڈ اپس سیم ہوتی ہیں یہ جیسے تکھونا کہ ایک لائن لگی یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے ادھر بھی ایک لائن ہے تو یہ والی سائیڈ اس سائیڈ کے ایکل ہے اور یہ والی سائیڈ اس سائیڈ کے ایکل یعنی اپوسیٹ سائیڈ آپس میں ایکل ہوتی ہیں ریکٹینگلز میں اپوسیٹ سائیڈ ایکل ہوتی ہیں لیکن افس سائیڈ ایکل نہیں ہوتی ہے ریکٹینگلز میں تو area find करنے کا مہทلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر square کا area find کرنا ہو تو square کے area میں کیونکہ اس میں دو سائیڈوں کو multiply کرنا ہوتا ہے کیونکہ square میں تمام side جو ہوتی ہیں ایکل ہوتی ہیں ان کو length بول جانا steel اگر یہ length ہے تو یہ بھی length ہے یہ بھی لیندھ ہے یہ بھی لیندھ ہے جس میں ایڑیا کا فارمولہ ہوتا ہے لیندھ ملٹیپلائے بائی لیندھ آپ لیندھ کے پورے سپلنگ بھی لکھ سکتے ہیں یا صرف سمال ایل کے ساتھ لکھلیں یا کیاپیٹل ایل کے ساتھ لکھلیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ لیندھ ملٹیپلائے بائی لیندھ لیکن ریکٹینگل میں ریکٹینگل میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی سائیڈ ہوتی ہے اس کو ہم لیندھ کہتے ہیں اور جو چھوٹی سائیڈ ہوتی ہے اس کو ویٹھ کہتے ہیں یا بریتھ بھی کہتے ہیں یعنی لمبائی اور چڑھائی ٹھیک ہو گیا تو اس میں بھی دو سائیڈوں کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے اس کا جب ایریا فائنڈ کرنا ہے ایریا آف ریکٹینگل ہوتا ہے لیندھ ملٹیپلائی بائی ویٹھ یہ لیندھ ہو گیا اور ویٹھ کا ہے تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو ایریا آف ریکٹینگل آ جاتا ہے تو یہ بیٹھا اس کا بیسر کنسیپ تھا اسی کے مطابق ابھی ہم اس کو solve کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تو بیٹھا اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں یہ لیندھ ہے 2.5 آل سائیڈ ایکوال ہے یہ بھی 2.5 ہے یہ بھی 2.5 ہے تو لیندھ ایکوال 2.5 ہوتا ہے ایریا آف سکوائر ایکوال ٹو لیندھ ملٹیپلائی بائی لیندھ اب لیندھ کی جگہ پہ لیندھ کی ویٹھ دو 2.5 ملٹیپلائی بائی 2.5 اگر کچھ اور سمجھ نہ آ رہی ہو تو ایسے دو سائیڈوں کو آپ اس میں ملٹیپلائی کرنا ہی آپ سیکھ لیں اب 2.5 کو 2.5 کو 2.5 سے ملٹیپلائی کر لیں گے چاہے ہم یہاں کر لیں ٹھیک ہے نا چاہے ایک لائن ڈرا کر کے ایسے کر کے لیں 2.5 ملٹیپلائی بائی 2.5 ان کو اب ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو ملٹیپلائی کرنا اس سے پہلے ہم نے سیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کو بتا رہتا ہوں 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے 5.5 the 25 2 carry 5 to the 10 10 اور 2 12 ہو جے گا اب جب next digit سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس سے پہلے اس پہلے والے جو unit ہے اس کے نیچے cross ہو جے گا یا 0 ڈگا سکتے ہیں 2.5 to the 10 0 آ گیا 1 carry 2 to the 4 اور 1 5 اب ان کو ہم نے کہا لینا ہے پلاس 5 کا 5 2 کا 2 5 اور 1 6 یا کہ 6 25 اب جو ڈیسیمل والی ویلیو ہوتی ہیں اس میں آنسر میں ڈیسیمل بھی لگانا ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک ڈیسیمل سے لے کے دوسرے ڈیسیمل تک ٹوٹل کتنے ڈیجیٹ آ رہے ہیں ایک ڈیسیمل سے چلیں گے ایک دو یعنی ایک ڈیسیمل سے لے کے دوسرے ڈیسیمل تک ٹوٹل دو ڈیجیٹ راستے میں آ رہے ہیں تو آنسر میں دو ڈیجٹ کے بعد ڈیسیمل آ جائے گا پلاس مانس میں تو ڈیسیمل سیدھا نیچا جاتا ہے نا لیکن ملٹیپلائے میں ایسا نہیں ہوتا تو یہ آ جائے گا سکس پوائنٹ ٹو فائیو سکس پوائنٹ ٹو فائیو اس کا یونٹ میٹر ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایریا کے یونٹ کے ساتھ اوپر سکوئر بھی اٹھنا ہوتا ہے یعنی موubsی ہزار ڈیسیمل سکتے ہیں اس کا یونٹ اس کا ایک ہے وہ چوار تیج Naruto twitter 갔ے conversion پہ شکریہ تو کس پوائنٹ ٹو فائرمولیا ہے تو تو اب اس کا دیکھیں لیندھ کی جگہ پہ لیکھ دو ٹوانٹی ٹو پھر ملٹیپلائے پھر لیندھ کی جگہ پہ ٹوانٹی ٹو اب ٹوانٹی ٹو کو ٹوانٹی ٹو سے ہم ملٹیپلائے کر لیں گے تو اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو فور ایٹ فور سینٹی میٹر کیونکہ میں نے بتایا کہ ایریہ کا جب یہ آنسر آتا ہے نا ایریہ کا آنسر تو اس کے اوپر جو بھی یوں رہتا ہے اس کے ساتھ سکوئر یوں پر ڈالنا ہے تو یہ بیٹا اس کا آنسر ہو گیا تو بیٹا جو سی پارڈا سی پارڈ میں ایک سائیڈ کی لیندھ فورٹی ٹو پوائنٹ سیون میٹر ہے تو ایریہ آف سکیر لیندھ ملٹیپلائے بائی لیندھ نیچ سلاسر میں جائیں گے تو آپ اس کا اور میتھر بھی آجے گا پھر لیندھ سکیر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ابھی آپ کے لیبل پر ایسی لیکھیں لیندھ ملٹیپلائے بائی لیندھ کتنی ہے اس پالے پارڈ کی ٹو فورٹی ٹو پوائنٹ سیون ملٹیپلائے بائی بعد پارڈ پوائنٹ سیون آب پٹی ٹو فورٹی ٹو پوائنٹ سیون کو ٹو پوائنٹ سیون سے ہم ملٹیپلائے کر لیں گے ہم فور کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے ان سب کو تو نیکس ڈیر سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ یہاں پہ دو کروس آجیں گے یہ لینے بلکل سی جی رکھنی ہے اوپن لکے کو تو آپ فور کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ایٹ زیرو سیون ون اب ان کو ہم پلاس کر لیں گے تو یہ پیٹا ان کو ملٹیپلائے کیا تو پھر ان کو ملٹیپلائے کرنے کے پاس یہ پلاس کیا تو پلاس کرنے سے یہ آنسر آگیا اب اس میں ڈیسیمل لگانے کی باری ہے تو آپ دیکھیں ایک ڈیسیمل سے لے کے دوسرے ڈیسیمل تک راستے میں کتنے ڈیٹ آرہے ہیں دو ڈیٹ آرہے ہیں تو آنسر میں ادھر رائٹ سائٹ سے جو دائن سائٹ ہوتی ہے دائن سائٹ سے دو ڈیٹ کے بعد ڈیسیمل لگا دیں گے تو یہ آگیا ٹو نائن اب اس میں یونٹ لگانا ہے میٹر میٹر لگ کے ساتھ جب ہمیں ایریا نکال دیں تو اوپر سکویر آجانا ہوتا ہے تو یہ بیٹا اس کا آنسر آگیا تو اب اس کا question number 2 کریں گے find the area of rectangle تو area rectangle کا area find کرنے کے لیے اس کی length کو width سے multiply کر دیں گے width کو length سے کر دیں آنسر یہ کیا آتا ہے تو جو بڑی سائٹ ہوتی ہے اس کو length کہتے ہیں اس میں length equal to ہو جائے گا یہ 4.5 اور width ہو جائے گا equal to 3 cm تو اسی طرح جو بڑی length ہے یہ بڑی سائٹ ہے یہ اس کی length ہو جائے گی اور یہ اس کی width ہے اس کی length یہ 10 ہے اور width اس کی 1 ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کو کیسے solve کرتے ہیں تو اس کا یہ length ہوگی اور اس کی width ہوگی area of rectangle length یہ پورے span لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ صرف length کا l لکھ دیں اور width کا صرف w لکھ دیں اب length کی جگہ آپ کے length کی value 4.5 multiply by 3 آپ 4.5 کو 3 سے multiply کریں گے تو اس کا بیٹا آنسر آجے گا جیسے 45 ہوتا ہے 45 کو 3 سے کریں تو آجاتے ہیں 135 تو اس کے decimal کے بعد ایک ڈیجر ہے تو ایک ڈیجر کے بعد decimal آجے گا اس کے ساتھ سینٹی میٹر unit تھا تو اس کے ساتھ بھی سینٹی میٹر اوپر سکویر آجے گا area کے unit کے ساتھ ہمیشہ اوپر سکویر لکھنا ہوتا ہے تو یہ 4.5 کو اگر آپ ایسے multiply نہ کر سکے تو آپ ادھر rough میں multiply اس کو کر لینا ہے تو یہ بیٹا میں length 6 میٹر ہے اور width اس کی 2 میٹر ہے area of rectangle equal to length multiply by width اب length کی جگہ پہ length کی value لکھ دی multiply کا multiply آگیا width کی جگہ پہ width کی value 2 ہے 6 to the 12 meter 2 پر سکویر آگیا اس طرح سی پارڈ بھی ہم ادھر ہی کر لیتے ہیں تو بیٹا اس فرح سی پارڈ میں length 10 میٹر دیا ہوگا اور width 1 میٹر ہے تو area of rectangle length multiply by width اب length کی جگہ پہ length کی value اور multiply by width کی value آگیا 10 1 the 10 اس کا یونٹ میٹر ہے تو 7 میٹر سکویر آگیا تو میرے دیا کہ آپ کو اس کی کافی آتق سمجھ آگی ہوگی simple length اور width کو multiply کرنے سے area آجتا ہے تو بیٹا اس ایکسرسائز کا یہ question number 3 ہے اس میں the area of rectangle is 96 میٹر سکویر اس میں area دیا ہو ہے area دیا ہوا اتنا its width اور width دیو یہ 3 میٹر find its length اور اس کی length کو کیا کرنا ہے length اس کی find کرنی ہے تو یہ بیٹا ایک important question ہے یہ area ہوگیا area equal to یہ اور width اس کی یہ اور length اس کی find کرنی ہے تو بیٹا question کے مطابق یہ آگیا area half rectangle area 96 میٹر square اور width جی سکویر میٹر بھی کہہ سکتے ہیں دونوں طرح سے فرق نہیں ہے width اس کی ہوگی 3 میٹر ہے اور length find کرنی ہے ہمیں پتا ہے کہ area of rectangle کا فارمولا کیا ہوتا ہے جب یہ word آئے گا تو ہم نے فوری طور پر اس کا فارمولا ہمارے ذیر میں آجانا چاہیے area of rectangle equal to length multiply by width تو اب دیکھیں اس کی جگہ پہ ہم نے جو value دیو ہی ہیں یہ total 3 value ہے area کی value ہے یہ area length ہے اور width total 3 value ہے in 3 میں سے 2 value دیو ہی ہیں وہ 2 put کر دیں گے area کی جگہ پہ area کی value لکھ دیں گے سارا area of rectangle 96 equal کا equal length ہم نے find کرنی ہے تو length as it is آجے گا multiply اور width value 3 اب اس کا جو rule ہوتا ہے نا یہ rule next classroom میں آپ کو کام آئے گا کہ جو ہم نے جو value find کرنی ہے وہ رہجے گی ادھر ہی تو یہ 3 اس طرف multiply ہو رہا ہے اس 3 کو ہم نے اس طرف لے جانا ہے اس طرف multiply ہو رہا ہو تو اس طرف جا کے دوائد ہو جاتا ہے جو value equal کے پار ہم کچھ بھی اور بھی اس طرح question آتے ہیں تو ہم ایسے simple طور بھی کر سکتے ہے جب area دیا ہو length width میں سے value find کرنی ہو نا سال کے طور پر یہاں length ہی کرنی ہے length ہی find کرنی ہو تو area divided width کر ل area width سے ڈوائیڈ کر دیں پھر بھی length آج گی اس طرح width بھی find کرنی ہو area کو direct length سے divide کر دیں تو پھر بھی اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں دونوں method ٹھیک ہے question لیند یہ ہے کسی لیند یہ ساری لیند یہ اس کا formula use کرتے ہوئے نا ہم نے اس کا area find کرنے تو square area find کرنے کا formula ہم نے کیا سکھا تھا length multiply by length 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 سے multiply کر دو تو area of square length length سے multiply کر دو area of square یہ formula آپ رکھیں تو ساری length نہیں ہوئی ہے اس length سے multiply کریں تو area آج گا یہ question اور ہے b c s l تک لگ parts ہیں تو ہم اس method سے solve کریں گے length is 4.5 area of square length multiply by length 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 4.5 5 کو ہم 4.5 سے multiply کر لینا ہے تمہارا answer آج جائے گا تو جب ہم نے multiply کیا تو answer آج 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 20.25 m2 to b part length 9.3 cm area square length multiply by length 9.3 کو multiply 9.3 کے ساتھ یہ بڑا number ہے ہم اس کو زبانی طور multiply نہیں کر سکتی ہم اس کو raf میں multiply کر لینا ہے جو بھی raf working کر ہوتی ہے ایک side پہ ادھر ہی کرنی ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے 8 8 64 6 8 8 64 اور 6 plus یہ تو 70 اب دیکھو نا ہم نے decimal کو کہیں انہیں بیج میں دیکھا اب پہلے دیجئے گئے نیجے کواس آگیا پھر 8 کو 88 سے کریں گے تو پہلے ہم نے 8 کو کیا تھا یہ بھی آجے گا 407 اب ہم نے ان کو کرنا ہے plus 4 یہ بھی 4 7 کا 7 یہ بھی 7 کا 7 اب جو اب جا گیا ہم نے یہاں دینا ہوتا ہے کہ decimal کہاں کہاں پڑا ہوا ہے اب دونوں میں decimal ہے تو ایک decimal سے لے کے دوسری decimal تک راستے میں کتنے ڈیجٹ آ رہے ہیں دو ڈیجٹ آ رہے ہیں تو یہاں پہ رائٹ سائٹ سے دو ڈیجٹ ایک دو یہ دو ڈیجٹ ادھر سے ہم نے ڈیجٹ یہاں پڑ کر دینا ہوتا ہے 77.44 میٹر سکوئر یا سکوئر میٹر یہ بیٹر اس کا آنسر ہے تو بیٹر دی پار میں لیند دیو یہ 15 سنتی میٹر تو اس میں بھی area square find کرنا ہے تو فارمولا ہو جائے یہ length multiply by length length کو length سے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے جب آپ کو یہ اورل ہی آ رہا ہے تو آپ اورل کر لے نہیں تو آپ graph میں اس کی working کر لے 15 15 دا ہوتا ہے 225 اس میں سنتی میٹر سکوئر یہ اس کا بیٹر آنسر آ گیا یہ پار میں لیند 13 سنتی میٹر ہے تو فارمولا ہو گیا length multiply by length area کا تو 13 multiply by 13 13 کو 13 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 169 سنتی میٹر سکوئر f پار میں بیٹر square کی جو length ہے وہ 3 سنتی میٹر دی ہوئی ہے area of square ہوتا ہے ملٹیپلائی کریں گے تو 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 9 یون اس کے ساتھ میٹر ہے تو میٹر سکوئر جو سکوئر میٹر اس کا آنسر آ گیا تو g پار میں بیٹر length جو ہے سکوئر کی وہ 6 میٹر ہے تو area of square length ملٹیپلائی کریں گے 6 ملٹیپلائی کریں گے 6 6 6 36 میٹر سکوئر یہ پیدا اس کا area کا آنسر آ گیا اس کا area 36 میٹر سکوئر ہے تو h پار میں بیٹر اس کا length ہے 2.9 میٹر تو area of square length ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجے گا 841 ہوتا ہے تو اس اس کا decimal کے بعد بھی ایک دیگر ہے اس کا بھی ایک total 2 دیگر بانتے ہیں تو 2 کے بعد decimal آجے گا میٹر سکوئر تو بیٹر اس میں آئے پار میں ہے length 5 cm ہے تو area of square length multiply by length تو ہمیں پتہ ہے کہ جب area کی exact length دی ہوتی ہے تو اس ہی length کو اس ہی اپنے آپ سے ملٹیپلائی کر دینا ہوتا ہے ایک دفعہ تو 5 5.25 اس کا یوند سینٹی میٹر ہے تو سینٹی میٹر سکوئر اوپر پاور 2 کا لکھ دینا ہوتی ہے تو یہ اس کا آنسر آ گیا تو یہ بیٹا اس کی length ہے 9.2 میٹر area of square length multiply by length یعنی 9.2 کو multiply by 9.2 اس کو آپ نے راپ میں multiply کر لینا ہے تو یہ اس کو جب multiply کریں گے تو آجے گا 84.64 میٹر ہے اس کے ساتھ تو میٹر سکوئر میٹر آنسر آ گیا ہے تو اس جو square کی length ہے 14 میٹر ہے تو area of square length multiply by length 14 multiply by 14 14 14 14 دا ہوتا ہے 196 اس کے ساتھ میٹر ہے تو سکوئر میٹر میٹر لے کے اوپر پاور 2 لکھ دینا ہی ہے تو یہ بیٹا اس پار کا آنسر آ گیا تو الپاور میں length square ہی ہے 1.1 سینٹی میٹر تو area of square length multiply by length یعنی 1.1 multiply 1.1 جب multiply کہتے ہیں تو سمجھوں decimal نہیں ہے 11 11 دا ہوتا ہے 121 تو decimal کے بعد 2 digit ہیں ایک اس کے بعد ایک اس کے بعد total 2 digit ہیں تو دو digit کے بعد اس کا decimal آ گیا تو سینٹی میٹر سکوئر یہ بیٹا اس کا آنسر آ گیا next جو کوئی چاہی ہے بیٹا وہ next کوئی چاہی ہے find the area of rectangle تو rectangle میں ہمیں پتا ہے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ rectangle میں ایک side جنہیں دونوں sideیں برابر نہیں ہوتی ایک side بڑی ہوتی ہے ایک side اس سے چھوٹی ہوتی ہے دونوں sideیں برابر نہیں ہوتی ہیں square میں دونوں sideیں برابر ہوتی ہیں تو ابھی ہم نے square میں دیکھا کہ جتنی ایک side کی length ہوتی ہے اسی کو اسی سے multiply کریں تو اس کا یہ آجاتا ہے لیکن rectangle میں کیا ہوتا ہے کہ rectangle میں length کو width کساب multiply کریں تو اس کا وہ area آجاتا ہے اس میں length بھی دی ہوئی ہے اور width بھی دی ہوئی ہے تب ہم اس میں اس کو solve کرتے ہیں سارے parts میں length کی value کو width کی value سے multiply کریں گے تو ہمارا کیا آجے گا ہمارا area آجے گا اس والے part میں length 5 cm اور width 1.9 cm area of rectangle length multiply by width اب اس میں جس کو مزی آپ پہلے لکھ لیں 5 multiply by 1.9 تو اس کو دونوں کو multiply کریں گے تو آجے گا 9.5 اس کا even cm تھا تو cm square تو اگر آپ کو multiply بھی کرنا ہو تو آپ نے اس کے لئے آپ کو کر لے 9 5 ڈا 45 4 ڈا 5 ڈا 5 اور 4 ڈا 9 دن ملٹی پلائے بائے ویڈھ کی ویڈیو 3 ہے ان کی جگہ پہ ان کی ویڈیو لکھتے گئے ان دونوں ویڈیو کو آپ سے ملٹی پلائے کرنا ہے 4 3 دا 12 ہوتا ہے اور میٹر سکویر یہ بڑا اس کا آنسر آگیا تو یہ بڑا سی پار میں لیندھ 6 سینٹی میٹر ہے اور ویڈھ 4 سینٹی میٹر ہے area of rectangle یہ فارمولا آگیا اب لیندھ کی جگہ پہ لیندھ کی ویڈیو ملٹی پلائے بائے ویڈھ کی ویڈیو 4 6 دا 24 سینٹی میٹر سکویر آپ چاہے 6 4 دا کر دے ہیں 4 6 دا کر دے ہیں اے کی بات ہے اس سے اے کی آنسر آتا ہے تو دی پار میں لیندھ 7 سینٹی میٹر ہے اور ویڈھ 5 سینٹی میٹر ہے تو area of rectangle length ملٹی پلائے بائے ویڈھ 7 ملٹی پلائے بائے 5 7 5 دا یہ ایکل کا سین ہے 35 سینٹی میٹر سکویر اس پہلے پار میں بیٹا length ہے 10.5 width ہے 9 سینٹی میٹر تو فارمولا آگیا ہے area of rectangle کا length کو width سے ملٹی پلائے کرنا ہوتا ہے 10.5 ملٹی پلائے بائے 9 تو جب اس کو ہم راپ میں ملٹی پلائے کر لیں گے یا آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں جب اس کو ملٹی پلائے کریں گے تو 94.5 5 سینٹی میٹر سکویر یہ بیٹا اس کا آنسر آگیا تو بیٹا f part ہے f part میں length 20 میٹر ہے اور width 17 میٹر ہے تو دونوں کا ان کا area find کرنے کے لیے length اور width کو ملٹی پلائے کر دیں گے یہ فارمولا آپ نے لکھنا ہوتا ہے پھر 20 ملٹی پلائے بائے 17 ان کو آپ راپ میں چاہے ملٹی پلائے کر لیں 0 کا 0 17 2 34 3 40 میٹر سکویر بیٹا اس کا یہ آنسر آگیا area کا question number 6 ہے یہ بھی ایک important question میں اسے ہی ہے اور آسان بھی ہے بلکل ویسا ہی ہے سرگون نے یہ statement کی فارم میں دیا ہوئے تو اس میں آ ریکٹینگلر شیپ اس میں آگیا کہ یہ جو شیپ ہے ریکٹینگلر ہے یعنی کہ ریکٹینگل شیپ ہی ہے میرے کہ ہمارے لیے ریکٹینگل ہے یہ اس کی length دی ہوئے یہ اور اس کی width دی ہوئے یہ find the area تو اس کا جب area find کرنا ہوگا تو area کا فارمولا ہوئی length multiply by width اس سے ہم ان دونوں کو multiply کر دیں گے تو اس کا area آ جائے گا تو بلکل اس میں length ہے 122 میٹر اور width ہے 108 میٹر area of rectangle یہاں پہ آپ چاہے پورا دیکھ لے نا میں area of area میں نے لکھ دی ہے area of rectangle equal to length multiply by width تو length ہے 122 اور width ہے 108 ان دونوں کو آپ نے rough میں multiply کر لینا ہے تو ان کو بیٹا multiply کرتے ہیں تو 13,126 176 میٹر ہے تو میٹر square یہ area of ground آ گیا یہ بیٹا اس کا answer ہے question number 7 ہے بیٹا the area of school's gate school's main gate it is 19.55 square میٹر ایک سکول کا gate ہے اس کا جو main gate ہے آپ کو پتا ہے جو gate ہوتا ہے نا وہ یا تو وہ اس میں کیونکہ length width کا ہے اس میں بات بتائی ہوئی ہے length width تا میرے وہ rectangle شیم میں ہوگا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا area دیا ہوگا ہے اس کی length کیا find کرنی ہے اور اس کی width یہ دی ہوئی ہے یہ width دی ہوئی ہے length find کرنی ہے اسی طرح کا same question ہم نے اس سے پہلے question number 3 کیا تھا اسی exercise کا وہ میں سامنے آپ کے دوبارہ لے کے آتا ہوں اس کو میں نے دو طریقوں سے آپ اس میں آیا تھا ایک تو میں نے کہا تھا کہ اس کے formula لکھ کے تو formula میں value put کر لو یا پھر اگر area دیا ہو area دیا ہو تو area کو width کسا divide کریں گے تو length آجاتی ہے ہم نے کیونکہ اس میں length find کرنی ہے area کو width کے ساتھ divide کرنی گے تو ہمارے پاس length کی value آجائے گی تو بڑا یہ question سے دیکھ کے میں data لگ لیا area of gate ہو گیا 2.3 meter اور length find کرنی ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بتایا جب length find کرنی ہو تو area کے ساتھ width کو divide کرنے area اس کا ہے 19.55 اور divide by 2.3 ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے اس کا decimal ختم کرنا ہے یہ decimal کی division کو solve کرنے کے different methods ہیں تو جو آپ نے اس سے پہلے chapter 5 میں یا ایسے کیا ہو ہے نا وہ کر لی جو آپ کو آسان لگ اس کا decimal ختم کرنے کے لئے اوپر لکھیں گے decimal کے against یعنی decimal کے بدلے میں 1 آگیا اور جتنے اس طرف digit ہیں اتنے 0 آگئے تو decimal کیا ختم ہو گیا اب اوپر decimal ختم کرنے کے لئے اس کے بدلے میں نیچے لکھیں گے decimal کے against 1 آگیا اس کے ساتھ 2 digit ہے تو 2 0 آگئے اب یہ decimal ختم ہو گیا اب یہ decimal نہیں ہے بلکہ پورے نمبر ہیں اب اس کو جتنا کا cancel کر ساتھ ہو گیا 1 0 کے 7 0 cancel ہو گیا باقی بچ کیا 1 9 5 5 divided by 23 کو 10 سے multiply کریں گے تو 230 ہو جے گا 9 1955 کو 230 سے divide کر لیں گے تو پروی نمبر کو نظر رکھا نیچے وقت سے divide کیا 8 سے multiply کریں گے تو یہ آگیا اب ان کو منس کر لیں 5 کا 5 5 سے 4 گیا 1 9 سے 1 اب یہاں پہ decimal لگا کے اس کے بدلے میں نیچے 1 0 ہم لگا سکتے ہیں ایسی ہے تو 230 کو جب ہم 5 سے multiply کریں گے تو یہ پورا پورا اس کے ساتھ divide ہو جائے گا تو اس میں سیم نمبر برابر ہو جائے تو نیچے کچھ نہیں بائیتا ہم میٹر لکھ دیں گے یہ ہمارا ایک آنسر آ چکے ہے اب دوسرا اس کا پارٹ ہے دوسرا پارٹ ہے دا کا آسٹ آف پین پین گیٹ if the ریٹ آف پین ٹھائی ٹھائی روپیز پر سکویر میٹر اس کا مضل یہ ہے کہ اس کو پین کرنے تو پین کی جو کاؤسٹ ہے پار کام بھلا ہوتا ہے ایک سکویر میٹر کا جو کاؤسٹ ہے وہ ٹو سیمتی فائی روپیز ہے تو ٹوٹل کتنے سکویر میٹر ہے گیٹ ٹوٹل ہے نائنٹین پوین فائی سکویر میٹر جب ایک کی پرائیس دی ہو زیادہ کی فائن کرنی ہو یعنی ملٹی پلائی کر دیں گے تو یہ بھلا کاؤسٹ آف ون سکویر میٹر یہ دی ہوئی ہے یہ بھک کے اندر دیا ہوا کہ ٹو سیمتی فائی روپیز جو کاؤسٹ ہے جو قیمت ہے جو مزدوری ہے وہ خرچہ ہے وہ ون میٹر کا ٹو سیمتی فائی روپیز خرچہ جو کاؤسٹ ہے وہ ون سکویر میٹر کی ہے اگر جو سکویر میٹر ہیں وہ 19.55 انہیں ایک سے زیادہ ہیں اگر ایک کی ویلیو دی ہو ایک سے زیادہ کی ملوم کرنی ہو تو ان دونوں کو ملٹی پلائی کیا جاتا ہے تو اب ان کو کسی ایک ویلیو کو تو یہ بیٹا اس کے سیکنڈ پار کا آنسر آ گیا یہ بہت ایک انٹریسٹنگ اور بڑا ایک میجیکل سہی ہے اس کو اگر آپ سمجھ کے کریں گے تو مشکل نہیں ہے مسجد ایک مسجد کا یہ دیا ہو ہے اور اس کی لین دی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہو گیا find the پیریمیٹر پیریمیٹر بیٹا ہوتا ہے یہ ہم نے اس سے پہلے سیج میں کر چکے ہیں یہ میں نے بتایا ہوا ہے پیریمیٹر کہتے ہیں بانڈری وال کی جو بانڈری وال ہوتے ہیں سیڈوں سیڈوں پہ بانڈری وال کی ٹوٹل لیند کو بولتے ہیں پیریمیٹر اس کی لیند دی ہوئی ہے لیکن جو ویڈت ہے وہ نہیں دی ہوئی پیریمیٹر کے لیے تو ہمیں اس کی چاروں سیڈوں کی لنبائی چاہیے نا ایک سیڈ یہ دی ہوئی ہے یہ سیڈ 225 ہے تو اس کی اپوزر سیڈ بھی یہ ہوتی ہے لیکن یہ ویڈت ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو پہلے ہم ایریا فائنڈ کریں گے ایریا کو لیندھ کے ساتھ دوائٹ کر دیں گے تو ہماری ویڈت آجے گی جب ویڈت آجے گی تو پھر ہم اگلی بات کی طرف جائیں گے اس کا پیریمیٹر ٹھیک ہو گیا آگر یہ چلتے پیج کی جانب تو یہ بیٹا ایریا دیا ہوگا یہ اس کی لیندھ دی ہوئی ہم پیریمیٹر فائنڈ کرنے تو پیریمیٹر کے بارے میں نے بتایا کہ اس کی بانڈی وال کی ٹوٹل جو لیندھ ہے پیریمیٹر کے لیے پہلے ہمیں اس کی ویڈت چاہیے ہوتی ہے تو اس کی پہلے ویڈت فائنڈ کرنے کے لیے ہم کریں گے ایریا کو لیندھ کر دیں گے یہ equal کا سائن ہے دوائے ویڈت 255 اس کو ہم اوپر ویڈیو کو اندر لیخ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ دوائیو کر لیتے نیچے ویڈیو کو ساتھ دیکھیں کہ یہ 255 ہے 255 پہ جائے گا 255 ملس کیا 5 سے 5 کے 0 7 سے 5 2 2 سے 2 0 اس سٹار میں 0 لیخ نہیں ہے اب یہ رول ہوتا ہے کہ ایک دیجر کو ہی نیچے اتار نہ ہوتا ہے 4 اتار اب 255 کو پھر ملٹیپلائی کریں 204 سے زیادہ نہ ہو یہ نمبر بڑا ہے یہ نمبر چھوٹا ہے تو اگر اس کو 1 سے بھی کرتے ہیں تو یہ نمبر سے بڑھ جاتا ہے تو 1 سے چھوٹا نمبر ہوتا ہے 0 اس کو 0 سے ملٹیپلائی کیا یہ آگیا اب نیکس والا دیجر نیچے اتارا تو اب اس کو ہم 8 سے ملٹیپلائی کریں گے 8 سے تو یہ پورا پورا ڈوائیڈ ہو جائے گا یہ اس تا ایک سٹیپ میں جو اتارتے ہیں یہ رول بھی ٹھیک ہے یا دو ڈیجر کٹھے اتار لیتے تو پھر بھی دو ڈیجر کٹھے اتارنے کے لیے بھی 0 لگا جاتا ہے دونوں method ٹھیک ہیں جس طرح آپ کو سمجھ لگے وہ method ٹھیک ہے تو 108 میٹر بیڑا اس کا width آگی تو پیری میٹر کا فارمولا ہم نے last excel میں بھی کیا تھا پیری میٹر آو rectangle وہ تھا length اور width کو plus کر لیں اور 2 سے multiply کر لیں اب length کتنی ہے length question میں given تھی 255 plus width اب ہم نے انکار لیا 200 108 پہلے ان دونوں کو plus کر لیں 2 سے multiply کر لیں گے تو پیٹا ان دونوں کو plus کیا تو یہ 363 آگیا اب اس کو 2 سے multiply کر لیں تو 6 12 1 7 726 میٹر یہ پیٹا اس کا پیری میٹر آگیا تو یہ اس کا آنسرہ ہے پیری میٹر کا وہ میں سامنے لکھ دی ہے اب اس کا second part ہے the cost of car petting the masjid masjid کے اندر جو car pet بشان ہے اس کی cost find کر نہیں ہے if the rate of car petting is 275 per square meter اب square سے خاص طور پر بچوں نے پیور 2 دی ہوئی ہے اس کا یہ square ہمیشہ area کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا rate 1 meter کا rate یہ ہے تو total ساتھ ہم نے اس کو multiply کرنا ہے یہ perimeter کا unit square نہیں ہوتا اس کو power 2 نہیں ہوتی اس کو perimeter کے ساتھ multiply نہیں کرنا اس کا rate دیا ہو ہے square کو square value سے multiply کرنا ہوتا ہے تو total cost of carpeting آجائے گی تو اس میں cost of one square meter کی carpet بچھانے کا cost ہے 275 روپیز تو 27000 square meter ہیں اس کی carpeting کی cost کیا ہوگی جو carpet بچھانے تو اس میں ہوتا ہے جب ایک value دیو زیادہ کی ملوم کرنے تو multiply کیا جاتا ہے 275 multiply جتنے بھی square meter ہیں یہ area question کے اندر ہی دیا ہوا تھا book کے اندر ہی ان دونوں جب ہم multiply کریں گے تو اس کا answer آجے گا وہ rupees میں آگے گا cost ہے نا یہ cost ہے روپیز بیٹا اس کا car پیٹنگ کا خرچہ اتنا آئے گا question number nine find the area of the blue part ہے اس میں blue part اس کا area find کرنا باقی جو yellow یا pink اس کا area find نہیں کرنا اس میں ہی آجتا پہلے ہم یہ جو بڑی rectangle ہے جو blue color جس length 22 ہے اور width 10 ہے اس کا area find کر لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ pink والے area لگ سے find کر لیں گے پھر جو بڑی rectangle کے area میں سے یہ yellow area بھی minus کر دیں گے اور یہ area minus کر دیں گے ریکٹینگل ہے اس کا area find کر لیں گے اس کی length کو width کے ساتھ multiply کر لیں گے لگ 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 22 اور width equal to 10 ایسے بھی لگ سکتے ہیں 22 کو multiply by 10 کر لیں تو 220 centimeter square اب اس میں area of yellow rectangle کر لیتے ہیں پھر area of pink یہ square ہی ہے اس کا کر لیتے ہیں اب area of yellow rectangle اس کی length 6 ہے اور width 2 ہے 6 2 12 12 centimeter square اب next ہے یہ pink color میں ہے یہ length width same ہے اگر same ہو تو دونوں کو length ہی کہا جاتا ہے تو square ہے تو area of square تو اس کی کیونکہ side دونوں side 4 4 4 5 4 4 4 4 multiply by 4 4 4 multiply by 4 equal to 4 4 16 cm2 جس سے آپ کو ڈائیگرام سامنے ہم نے اچھو بلو نہ کہا کہ جو آٹ از اگلی مانس کرتا ہی سارے میں سے ہم یالو کا ایریا بھی منس کر دیں گے اور پینک کا ایریا بھی منس کر دیں گے یالو والا ایریا بھی منس کر دیں گے یعنی یہ والے دونوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باکس میں آرہاہا ہوں یہ دونوں ہم منس کر دیں گے کس میں سے یہ ٹوٹل جو ریکٹینگل کا ایریا نا ساری میں سے اس میں سے تو اب یہاں پہ لکھتے ہیں area of blue part تو یہ بیٹا area of blue part 220 ہے جو total 220 میں سے یہ 12 اور 16 مائنس کر دیں گے چاہے پہلے ان دونوں کو پلاس کر لیں تو بعد میں 220 سے مائنس کر دیں گے لگ لگ 220 میں سے پہلے 12 مائنس کر دیں یہ 0 میں سے 2 مائنس نہیں ہوتا ادھر سے بڑھو کیا 10 میں سے 2 گئے 8 1 میں سے 1 0 اور یہ 2 کا 2 اس میں سے 12 مائنس کر رہا گیا اب ان دونوں کے آنسر میں سے 16 کو بھی مائنس کر دیں گے یہ ایسے کر کے تو 8 سے 6 مائنس کیا اب 0 سے 1 مائنس نہیں ہوتا ادھر سے بڑھو کیا یہ 10 میں سے 1 گیا 9 اور یہ 1 کا 1 192 سنٹی میٹر سکویر یہ بیٹا ہمارا آنسر آگیا جو blue part کا area جو ہم نے فائن کرنا تھا ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سے شیئر کیجئے گا سبسرائب کر کے حوصلہ سزائی ضرور کیجئے گا اوکی اللہ حافظ